السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلم علی رسولہ الكریم اما بعد مہو نسیم اختر مراظبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ گرگٹ کو مارنے پر ثواب کیوں ملتا ہے یہ بہت ہی اہم اور تاریخی معلومات میں آپ تک پہنچاؤں گا اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھنے ہیں حضرات اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نعرے نمرود میں ڈالا گیا تو عورتیں دن بر چرکھا چلاتی تھی سوت کاتتی تھی اور شام کو اس کو لے جا کر کے بیچتی تھی جو اس سے قیمت ملتی تھی اس کی لکڑیاں خرید کر کے اسی آتش قدے میں ڈال دیا کرتی تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تسلیم کو ڈالا گیا تھا اس حد تک وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن ہو گئے تھے حدیث پاک میں آتا ہے اب یہ جناب والا گرگٹ بھی اس آگ کے قریب پہنچے اور اس آگ کے قریب جا کر کہ آگ میں پھونک مار رہے تھے کہ یہ آگ اور تیز بھڑکے یہ آگ اور تیز جلے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو اور آپ جانئے کہ گرگٹ کے پھونک مارنے سے وہ آگ تیز نہیں ہو سکتی تھی لیکن اس نے اپنی دشمنی کو ظاہر کر دیا اس نے یہ ظاہر کر دیا کہ میں اللہ کے پیغمبر سے دشمنی رکھتا ہوں تو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے آج گرگٹ کو مارنا ثواب کا کام ہے گرگٹ کو مارنے سے سوام ملتا ہے حوالہ تفسیر روح البیان السلام علیکم ورحمت اللہ